اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا گرافک ٹیچر آج گرافک ڈیزائنی کے لیکچر نمبر تھری کے ساتھ جو کورلڈرام نے کل لاس ٹائم انسٹال کیا تھا ریجسٹر کیا تھا میں نے ڈسکرپشن کے اندر پریویس لیکچر میں کورلڈرام ایکس سیون اور ایکس فور دونوں کی لنک ایڈ کر دی ہیں جس کے پاس ایکس فور انسٹال لیا ہو وہ سیون انسٹال کر رہا ہے جس کے پاس سیون ہو جائے وہ ایکس فور کر لے اس آج ہم سٹارٹ کریں اپنا پروپر کوڑڈرام ایکس فور کا کام آپ نے سٹارٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں لکھ دینا ہے سی او ار ای ای ال ڈی آر ڈولیو ڈی آر ای ڈبلیو کے جگہ پر ڈی آر ڈبلیو لکے جسٹ انٹر کر دیں آپ اوپر بھی کلک کر ستے تب بھی آ جائے گا میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں تو جہاں بھی ہوگا سرچ ہو کے میرے سامنے خود بخود یہ میرا سوفٹر ابھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آنا سٹارڈ ہو جائے گا تو آج اس کورلڈرہ کے اندر اس کا انٹرفیس اس میں ٹولز جو بیسک بیسک ضروری ضروری چیزیں ہیں امپورٹنٹ کام ہے وہ میں سٹارڈ کروں گا بیسک اس لیے بولتا ہوں کیونکہ ہر کورس میں آپ کو بیسک جب تک کلیر نہیں ہے نا میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ کسی اچھے لیول پر جا سکتے ہو آپ بیسک اچھی ہے نا آج نہیں تو آپ کو باز دو تین مینے بعد آپ ایک اچھا ڈیزائنر انشاءاللہ بن سکیں گے اس لیے بیسک لیر کریں آپ اچھا ڈیزائنر لازمی بنے گا جی میرے کہنے کے اوپر ہنٹ میں آج نہیں چاہیے ہنٹ میں کلوز کر رہا ہوں جی لو جی سب سے پہلی چیز آج اپنے پاس سب سے اوپر لکھاتا ہے ٹائٹل بار اس کے نام ہے ٹائٹل بار اس کا یوزر انٹرفیس سمجھتے ہیں اس کے نیچے آرے ہیں اپنے پاس اس کے منیوز جو منیوز اس کے یوزنگ ہوں گے چند دیکھ اس کے نیچے ایک بار آرہی ہے والی میں اس کے دیکھیں یہ سائن آتا ہے یہ والا کلک کیا سٹنڈر ٹول بار اس کو میں واپس وہاں لگاتا ہوں جا کر واپس وہاں لگایا واپس اس نے وہاں لگنے کی بھی یہاں آ چکا آپ اس کو یہاں سے پک کر کے بھی میں یہاں لے کے آتا ہوں وہ وہاں لگ گئی دوسری وقت آگے چلے گی تھی اس کی وجہ سے جس کا نام ہے اپنے پاس ایک اور بار آری بائی ڈفالچ نام ہے پروپٹیز بار مطلب جو چیز سلیکٹ ہوگی اس کی پروپٹیز جو اس کا کنٹرول ملے گا وہ سب ہمیں یہاں ملے گا میں اس کے واپس پکڑتا ہوں واپس وہاں لگاتا ہوں جا کر یہ بھی لگ گیا لیفٹ سائیڈ کی اوپر آرہی ہے اس کے سارے کے سارے استعمال ہونے والے ٹولز وہ ہم نے سٹیپ با سٹیپ سیکھنے سینٹر میں آرہا پیج جہاں پہ ہم نے سارا کا سارا کرنا ہے جو کام رائٹ سائیڈ پہ آرہے ہیں اپنے پاس ایک بنی ہوئی کلر پلیٹ جہاں پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے ہمیں کلر نظر آ رہے ہیں لے جی اب آج اپنا کام ہم سٹارٹ کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ اس ورکنگ ایرے کے اوپر اگر آپ کا ورکنگ ایرے پہلے نمبر میں اس طرح زوم زیادہ کم یا زوم زیادہ ہوا ہو تو پہلی شوٹ کی شیفٹ کا بٹن پریس کر کے ایف فور کر دے اگر آپ کا پیج کبھی اس طرح زوم این یا زوم آؤٹ زیادہ ہو جائے مطلب سینٹر میں پر اوپر نہ نظر آئے اس کو آپ نے ایف فور کر کے جیسے میں دیکھیں میں نے زوم کیا شیفٹ ایف فور کیا تو اس کو آپ نے پیج میں سینٹر میں فٹ کر لینا ہے پہلی چیز دوسری چیز جب آپ اس پیج کے اوپر کلک کر دیں گے تو جو ضروری چیز سب سے ضروری اہم امپورٹنٹ کام ہے وہ کیا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آتے ہیں یونٹس آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا جو پیج ہے وہ کی سکیل کی اوپر کام کرے جیسے آٹوگیٹ ہوتا ہے نا اس میں بھی ہم کام کرتے ہیں ان چیز میں فٹ میں اس طرح کوروڈرہ کے اندر بھی ہم اس کے یونٹ سیٹ کریں گے سکیل سیٹ کریں گے آپ کا کچھ بھی یہاں پہ اور سیٹ ہوا ہو سکتا ہے فٹ ہو سکتا ہے یارڈز ہو سکتا ہے پکزل ہو سکتا ہے آپ نے لازمی کیا کرنا ہے اس کو جا کے کر دینا ہے ان چیز بائی ڈیفالٹ ان چیز آئے گا سب سے اچھی بات ہے نہیں آئے تو آپ نے اسے جا کے ان چیز کو کر دینا ہے کلک ان چیز ہو گیا ان چیز کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس سائز کی اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر پری سیٹ پہلے سے بنے بنائے کچھ سائزز آ رہے ہیں لیٹر سائز لیگل سائز اے تھری اے فور اے فائی لیٹر سٹنڈر سائز ہمارے پاس جتنا ہم نے کام کرنا ہے میں نے آپ کے ساتھ میکسیم جو کام ہوگا وہ میں کروں گا آپ کے ساتھ اے فور سائز کی اوپر اے فور پر کلک کیا تو یہ پیج کے میرے سائز آگیا آپ دیکھیں جیسے میں نے اے فور چینج کیا یہاں یہ میلی میٹر ہو جاتا ہے تو میں نے یہ پیج سے پہلے بتایا آپ نے اس کو انچیز کر دینا جا کر اس کا سائز آ رہے ہیں ایٹ پوائنٹ ٹو سکس ایٹ انچیز اور اس کی جو اوپر یہ لیندھ آ رہی ہے ہائٹ جسے بولتے ہیں وہ ہے الیون پوائنٹ سکس نائن تری تو اب ہم نے پیج کی کر دی سیٹنگ پیج کی سیٹنگ کرنے کے بعد نیچے ایک بنا رہے ہیں پلس کا بٹن اس پہ کلک کر کے آپ ایک اور پیج یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک پیج یہ والا ایک پیج ہو گئے یہ والا اب میں پیج وان پہ کلک کرتا ہوں سب سے پہلے چیز یہ آ رہا ہے ریکٹینگل میں کلک کر کے ڈرو کرتا ہوں ریکٹینگل اس کا کلر جا کر دیتا ہوں ریڈ کلر کا دوسرے پیج پہ چلتے ہیں یہاں بھی ایک میں ریکٹینگل ڈرو کر لیتا ہوں کلر اس کے ہمارے نہیں کر دیا اورنج والا دو پیجز دونوں کے اوپر آ رہا ہے کلر الگ الگ اب میں ایرو ٹول جس کا نام ہے پک ٹول آپ نے پک ٹول پر کلک کیا جیسے پک ٹول کریں گے پیج والی آفرن سامنے آ جائے گی اب اگر میں اس میں کیا کرتا ہوں میں اس میں کام کر دیتا ہوں مجھے یہ والا جو دوکمنٹ رہے ہیں یہ والا پیج ہے مجھے اس کو رکھ رہے ہیں جی تھوڑا سا میں کہتا ہوں یہ میرا دوکمنٹ شیپ ہے لمبائی کی رخ بنانی میں نے ایک جو یہ والا کام ہے یہ اس طرح رہے جیسے پہلے آ رہا ہے اوپر سے نیچے آ رہا ٹھیک ہے جو دوسرا پیج ٹو ہے نا اس کے اوپر مجھے پمفلٹ بنانا ہے جو اس کیا لینڈسکیپ میں ہوگا نہ کہ پورٹریٹ میں تو یہاں ہمارے پاس میں شیفٹ ایفور کرتا ہوں زوم زیادہ ہو گیا دیکھیں یہ آ رہا ہے پورٹریٹ لمبائی میں یہ آ رہا ہے لینڈسکیپ چڑھائی میں اب دیکھیں اس کے چڑھائی میں نے کیا یہ اپنی جگہ میں بلکل ٹھیک آ گیا اب پچھلے والے پیج کو جا کے ویریفائی کرتے ہیں اس نے کیا کیا اس پیج کو بھی کیا کر دیا اس نے اس کو بھی کر دیا آپ کے پاس پورا پورا پورٹریٹ مطلب میں یہ چاہتا ہوں پیج پہ دوبارہ کلک کیا یہاں کلک کرتے ہیں مطلب یہ میں نے ایک ڈیزائن بنایا ہوگا ہے جو پورا پورا اے فور کی اوپر آ رہا ہے اس طرح کر کے اس کے بعد جب دوسرے پیج پہ چلتا ہوں میں اب وہاں ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جا کر کیونکہ وہاں بھی پورٹریٹ ہے ایک پیج میں نے پورٹریٹ رکھنا ہے دوسرے پیج میں نے لینڈسکیپ بھی رکھنا ہے تو ایسے کام کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پیج پہ کلک کریں یہ اپنے پاس اپلائی پیج لیا ہے اس کے اوپر کلک کریں آپ کوئی بھی چیننگ کرو گا وہ سارے پیج اس کے اوپر سیم ہوگی آپ اس کے جگہ پہ کلک کریں ساتھ لکھاتا ہے اپلائی پیج لیا ہے اوٹو کرنٹ پیج اونلی کہ جو پیج سلیکٹ ہے صرف اس کے اوپر یہ چیز اپلائی ہو باقی جگہ پہ اپلائی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ اس کو چوز کر لیں اب دیکھیں اس کو میں کہتا ہوں لینڈسکیپ اس پہ ہم نے پہلی اور لیڈ رکھا ہوا تھا اپنا پورٹریٹ والا تو اس نے کیا کر دیا ہے دیکھیں یہ پیج الگ ہو گیا یہ پیج آپ کا الگ ہو گیا تو یہ بڑی ضروری چیز جو ہم نے یہاں سے سیکھنے سے ہوئے آئے آپ پیج کا ساتھ اپنی مرضی کا مینول بھی کر سکتے ہیں لیکن جب ضرورت پڑے گی جب میں کوئی فلیکس پر ڈیزائن کروں گا ساتھ آپ کے اس کو مینول بھی کریں گے فیلحال اتنا کر کے دیکھیں یہاں تو چیز آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آئی ہوگی اب کچھ دو چاہے ٹول سمجھ لیتے ہیں جو ضروری ہمارے لیے میں نے اس کو ڈیل کیا یہ پیج آ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے اس پر رائٹ کلی کرتا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں صرف سکھانے کے لیے پیج بنایا تھا تاکہ آپ کو کونسیپٹ بنے شیپ کو کلک کیا ڈیلیٹ کا وٹن پیس کیا شیپ ہماری اڑ گئی آپ اس کو یہی سیلیکٹ رہنے دے یہ کام کی چیز ہے اس کو سیلیکٹ کرنے سے بہتر ہے یہی سہی ہے ٹولز ٹولز میں ایک تو پک ٹول سمجھ آ گیا کہ کوئی چیز سیلیکٹ کرنی پڑے پک ٹول سے سیلیکٹ ہوگی اب آتے ہیں امپورٹنٹ شیپ کی اوپر ایک ٹول جس کا نام ہے جی ریکٹینگل ٹول جس کی شوٹ کی ہے ایف سکس فنکشن کی اس میں سے آپ نے پریس کرنی ہے میں فیلہل اس پہ کلک کرتا ہوں ڈرو کرتا ہوں ایک شیپ بنی میرے پاس کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ شیپ ڈرو کرتے ہیں اس میں کلر خود ہی پہلے ہی آ جاتا ہے اس طرح بھی ہوتا ہے ابھی کچھ لوگ آپ جو ڈیزائننگ کے اوپر کام کر رہے ہوں گے آپ جو کچھ چیز ڈرو کریں گے نا ابھی یہ مر رہا ہے کھالی تو اس میں کلر بھی آ جاتا ہے تو پہلے آپ کو میں شیپ سمجھا دوں کلک کیا کلک کیا ڈلیڈ کیا پہلے شیپ سمجھے لیتے ہیں پھر میں اس میں کلر کا کنسیپٹ آپ کو کلر کرتا ہوں دیکھیں ایک تو اس کے اوپر کلک کیا نا ایک ریکٹینگل بنا کچھ یوں اگر آپ اس کے اوپر کلک کر کے رکھیں گے ایک اور اپشن آئے گی لکھا ہے کہ تھری پوائنٹ ریکٹینگل آپ ایک کلک یہاں کر کے ایک لائن کھینچی اور ماؤس کو ثورت سا موو کیا تو یہ دیکھیں اس طرح اینگل میں کوئی ریکٹینگل آپ کو لگانا پڑے تو وہ ہم اس اوپشن سے لگا سکتے ہیں کوئی آپ دیکھیں یہاں سے ایسے درو کیا یوں جیسے بوک بنی ہوتی ہے بوک کی شیپ دینے کے لیے اس کا ٹوپ ویو دکھانے کے لیے یہ ریکٹینگل آپ میں بڑے کام کی چیز ہے ویسے یہ وہ نہیں بنے گا ویسے وہ دیکھیں جو پہلے والا تھا میں اگر وہ ڈرو کرتا ہوں وہ اس طرح سیدھا بن سکتا ہے اینگل میں نہیں جاتا تو اس سے آپ اس کو اینگل میں بھی کر سکتے ہیں کام کی چیز پھر اس کے ساتھ ہی نیکسٹ کام اپنے پاس دیکھتے ہیں جی اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیل سیلیکٹ کیا آپ کنٹرول اے کر کے کٹھا بھی سب کوئی ڈلیٹ کر سکتے ہیں نیچے بنا رہا ہے اپنے پاس نام ہے ایلپس جس کی شوٹکی ہے ایف سیون آپ ایف سیون جیسے میں اس کو ایف سیون پریس کرتا ہوں ایلپس آگیا اس کے ایلپس ڈرو کرنا شروع کر دیا میں نے ڈرو کرتا ہوں ویر تلائن میرے مرضی سے کنٹرول ہو رہی جیسی چاہوں گا ویسی بنا سکتا ہوں آپ اس کو ڈرو کرتے کرتے کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا دیں اس سے کیا ہوگا اس طرح بھی ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن اگر ابھی میں کنٹرول یہ دیکھیں میں نے اس طرح بنا رہا ہوں اس کو یوں کنٹرول دباتا ہوں اس کی چاروں سائیڈ اس نے برابر کر دی اب میں اس کا کلک چھوڑتا ہوں اس نے دیکھیں اس کو پروپر ریڈیس گلائی اس کی بلکل ایکزیکٹ بنا دی تو اس کو بنانے کا یہ طریقہ کار بھی ہے کلک کر کے اسی پر رکھتے ہیں نیچے لکھا تھا تھری پوائنٹ ایلپس جیسے ریکٹینگل تھا ویسے یہ بھی ہیں ایک لائن ڈراؤ کی کچھ یہ دیکھیں اس میں بھی کام ہو گیا سمپل سی بات کریں تو اس پر کلک کرتے ہیں بنانے کے بعد کلک کیا کلر ہونا شروع ہو گیا کلک کیا کلر ہونا شروع ہو گیا یہ بات پھر میں نے بات آپ سے جو کی میں نے یہ بولا کہ اس کے اندر کلر پہلے سے بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی وہ کبھی کبھی کیوں ہوتا ہے بہت کبھی کبھی بڑی ٹینشن بنتی ہے کہ کیا یار یہ میں کلر نہیں کرنا جاتا خود ہی کلر آئی جاتا ہے کبھی کبھی ہم کلر کرنا جاتے ہیں کلر نہیں آ رہا ہوتا اب جیسے ابھی میں نے شیپ ڈراؤ کرنی ہے میں پہلی کلر پہ کلک کر دیتا ہوں میں نے ریڈی کلر پہ کلک کیا جو میسیج ہے اسے آپ نے اوکی کر دیا اب اگر میں کوئی شیپ جا کے ڈراؤ کرتا ہوں تو اس کے اندر پہلے سے ہی کلر آ جائے گا بات سمجھ آگی ڈراؤ کرتا ہوں جو کلر آپ نے سلیٹ کیا ہوگا وہ آپ کا شیپ کے اندر کلر آنا شروع ہو جائے گا کلر بات کنٹرول ہے کر کے ڈلیڈ کیا اب جیسے شروع میں ہم لوگوں نے کام کیا تھا ڈراؤ کرنے سے کبھی کیا بھی ہوتا ہے میں ڈیزائن بناتے باتا ہے کلر فیل نہیں چاہیے ہوتا آپ اس کا فیل کلر کلر ختم کرنے کے لئے کیا کام کریں گے میں کیا کام کرتا ہوں اب پھر وہی کوئی سلیکشن ٹول لے کے کوئی ٹول سلیٹ نہیں کیا ریکٹینگل ایلپس وغیرہ پہلے آپ نے اس کلر کو کلک کرنے کے ساتھ اوپر یہ دیکھیں ایک کروس نومہ آرہا ہے بوکس بنا ہوا آپ نے اس کی اوپر کلک کرنے جی کلر کھالی کرنے کے لئے ہوتا ہے اسے آپ نے اوکی کیا اب اگر آپ کو ریکٹینگل ڈرو کرتے ہیں تو پھر جو کلر تھا وہ کلر بنا آپ کو نظر نہیں آئے گا پروپر ڈریکٹ بوکس آپ کا نظرانہ شروع ہو جائے گا تو یہاں تک کا کنسیپٹ آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آیا ہوگا انسٹال کر کے اتنا ٹول اتنا کنسیپٹ سمجھ کے باقی شیپس کو بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا جو میں سٹیپ سٹیپ کے ساتھ لے کے چلوں گا تو اگر آپ کو یہ میرا لیکشور اچھا لگا تو پلیز کمنٹس کریں اس کو لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ہی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں میں آپ کے ساتھ بہت سارے کمپیوٹر کورس لے کے چل رہا ہوں آ کر آئی ٹی ویب بہت سارے چیزیں آ رہی ہیں تو میرا ماننا ہے کہ جو زیادہ چیزوں میں اپنے اس مواشرے میں سکیلز رکھتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہے اگر میں کرکٹ کی بات کروں تو میرے فیورٹ دو کلاری ہیں ایک ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ایک ابھی بھی کھیل رہے ہیں جیسے کہ شاہد افریدی بو بون لالا شاہو گوڈ افریدی صاحب میرا شاہد افریدی بہت اچھا پلیئر رہا ہے ہے بھی ابھی بھی بہت جگہ پر کاؤنٹنگ بیرا کھیل رہا ہوتا ہے تو مجھے اس کی فیورٹ شارٹ سکس بہت لائک کرتا ہے مجھے بھی جب کرکٹ کھیلتا ہوں مجھے بھی سب سے فیورٹ شارٹ کرکٹ میں سکس اچھا لگتا ہے اب اس شخص کے میں نے نام کیوں لیا دوسرا شخص ہے میرے پاس شویب اختر نہیں سوری شویب ملک شویب ملک شویب اختر بھی ریٹائیڈ ہو چکے ہیں شویب ملک شویب اختر کی کیوں کھیل رہا ہے کیوں کھیل رہا ہے وجہ کیا ہے شاید فریدی بھی تھی ایسے کیوں ہماری کرکٹ ٹیم میں رکا رہا ٹکا رہا ریزن کیا ہوتی ہے اگر یہ دونوں کھلاڑی بولنگ میں گئے بولنگ اچھی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں بیٹنگ میں بیٹنگ میں انہوں نے اچھا کام کر دیا ٹیم میں جگہ بنی رہ گئی اگر ان سے بیٹنگ اچھی نہیں ہوئی بولنگ میں گئے بولنگ میں اچھا کام کر دیا ٹیم میں جگہ بنی رہ گی بولنگ بیٹنگ نہ ہوئی تو فیلڈنگ میں اچھا کام کر دیا تو پھر بھی جگہ بنی رہ جاتی ہے اسی طرح آپ جب کسی ادارے میں جوب کرتے ہیں آپ اس پوز ایک ویب ڈیزن گرافک ڈیزننے کی جوب کر رہے ہیں آپ گرافک ڈیزننے کی جوب کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو سکل ساتھ اٹو کیڈی کی بھی آتی ہے اگر آپ کی وہاں پہ اپورچونٹی کم ہوگی اگر ان کے پاس ڈیزننگ کا کام نہیں آرہا کیڈ کے کام ہے تو آپ کو کیڈ کے کام کر رکھ لیں گے آپ کے انٹریو دینے جائیں گے تو وہاں آپ کو وہ چوز اس بندے کو کریں گے جو کم سیلری میں زیادہ سکیلز رکھتا ہوگا اس کو پریفر کیا جاتا ہے تو اس مارکٹ کے کمپیٹیشن میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 جتنی سکیلز سکھا رہا ہے ساری سیکھ لو بڑے کام کی چیزیں سکھاؤں گا بہت سارے لے کے چلوں گا تو اب آپ نے اس میرے لیکچر کو سمجھ آئی ہوگی تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کرلے جیگا مجھے کمنٹس کریں مجھے لائک کریں تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح اچھے اچھے لیکچر اچھے اچھے نیو نیو کورس آپ کے لئے لے کے چلتا رہوں اب مجھے اجازت دیجئے گا آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ نئے لیکچر سے ملاقات ہوگی